بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا وَقَالَ تَعَالَىٰ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ دعوی سنڈر الجبائل کے ذم ذمہ داران اور مطالقین جمعیت مالگاؤں کے ذمہ داران اور مطالقین دیگر سامعین کرام جیسا کہ آپ نے سنا منحج سلف کے سلسلہ وار دروس کے زمن میں آج کے آخری درس کا عنوان ہے سلفی منحج اور اہلِ بیدد اس عنوان کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں گفتگو کے کہ اہلِ بیدد کے تعلق سے سلفی منحج کس رویے برطاو اور سلوک کا تقاضہ کرتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ان سے تعلق اور وابستگی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے اور اس طریقے کے اور بھی کچھ زمنی بات ہیں لیکن آج کے درس کے محدود وقت میں میں صرف ایک انتہائی اہم پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے یہاں آج کے ماحول میں جبکہ میڈیا اور خاص طور سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اہلِ باطل اہلِ بیدد کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ لوگوں کو مختلف قسم کی خوشنما باتوں ناروں کے ذریعے سے فریفتہ کر کے اپنے جال میں پھانستے ہیں لہذا ہر شخص علا وجل بصیرہ بینا اور دلیل کی بنیاد پر اپنے دین کو اختیار کریں اس لیے آج ہم اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ ایک شخص کا اہلِ بیدد کے پہچاننے اور اہلِ بیدد کے ساتھ ان کے تعلق کا کیا معاملہ ہونا چاہیے ہمارے خاص طور سے نئی نسل کے نوجوان مرد ہوں یا خواتین ہوں وہ کچھ لوگوں کے خوشنما ناروں سے ظاہری شکل و صورت کی چمک دمک سے متاثر ہو کر ان کی بیداد سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کی بعض خوبصورت باتوں کی وجہ سے دامِ فریب کا شکار ہو جاتے ہیں میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے کیسی قیمتی مطا اور سرمائے کو ضائع کیا ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت کی راہ پر ڈال دیا ہے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اس لیے کہ محدود وقت بڑا محدود ہے نصوص میں پیش کروں میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کے دو تین مقامات سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات آپ سے سامنے پڑھے پہلی آیت سوریان عام کی مشہور آیت کا ٹکڑا انہ الذین فرقوا دینہم وکانو شعل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دین جن لوگوں نے آپ کے دین کو جدہ جدہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے کن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے جو قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے دین کو ٹکڑے میں باٹ دیا جتنا ہٹ رہے ہیں اتنا وہ حق سے الگ ہو رہے ہیں دور ہو رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اور اتنا وہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں تو اب جو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سبیل سے سرات مستقیم سبیل الرسول سبیل المومنین سے جو جدائی اختیار کرتا ہے اور دین کو ٹکڑوں میں باٹتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانُوا شِعَانُ اور وہ گروہ گروہ بن گئے فرقے بن گئے لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ان سے تعلق نہیں اس کا مطلب یہ اختصار کے ساتھ زیادہ سمجھیں غور کریں کہ اللہ نے کہا اہلِ بیدت کا دین کے صحیح راستے سے ہٹنے والوں کا آپ سے تعلق نہیں جب ان کا نبی سے تعلق نہیں ہے تو ہمیں ان سے تعلق جوڑنا چاہیے کیا یا ہم ان سے تعلق جوڑ کر دین سے نبی سے تعلق بنا رہے ہیں کیا سوال ہے اور سوال کا جواب بھی واضح ہے کہ نہیں دوسری آیت جو میں نے پڑھی تقریباً اسی معنی کی سورة الروم کی مشہور آیت وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ لوگوں تم یہاں نبی سے خطاب کر کے کہا کہ آپ کا ان سے تعلق نہیں یہاں اس آیت میں سورة الروم کی آیت میں کہا کہ تم لوگ لَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرِقین میں سے اہلِ شِرْق میں سے نہ بن جاؤ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِعَنَ ان مشرِقین میں سے جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا جدہ جدہ کر دیا اور وہ گروہ گروہ میں بڑھ گئے اس کا واضح طور سے دو پہلو غور کرنے کے لائق ہے کہ مشرِقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو تقسیم کیا یعنی یہ مشرِقین کا طریقہ ہے اور جو فرقہ بندی کی راہ پر جاتا ہے اہلِ حق قرآن حدیث اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے ہٹ کر جتنا دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اتنا وہ مشرِقین کے منحج پر چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منحج پر نہیں ہے یعنی تفرق کا منحج مشرِقین کا منحج ہے اس سے بھی پتا چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع کیا ہے اسی طرح سورہ عالی امران میں جہاں شروعات کیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سہیک ایک سہ دو سے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تم اللہ کی دین کو اس کی رسی کو قرآن حدیث کو مصبوطی سے پکڑ لوں سب مل کر پکڑ لوں الگ الگ نہیں جدہ جدہ نہیں وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ اہلِ علم نے بتایا کہ اللہ نے جب یہ جملہ کہا کہ اللہ کی رسی کو قرآن و سنت کو پکڑنا ہے فرقہ بندی سے بچنا ہے تو اس میں گویا تغایر اور تضاد ہوا کہ اگر آپ فرقہ بندی میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن و حدیث کو پکڑا نہیں ہے آپ نے قرآن و حدیث کو پکڑ لیا ہے تو اس کا مطلب آپ فرقہ بندی سے بچ گئے اور جس قدر آپ قرآن حدیث کو چھوڑیں گے اس قدر آپ کے اندر اختلاف تفرق پیدا ہوگا وہ لوگ ذہن نشین رکھیں منکرین حدیث اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہے قرآن حدیث پر چلنے اور اس پر شدت برتنے کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اہل الحدیث یا قرآن حدیث پر تمسک کرنے والے التزام کرنے والے شدت پسند ہے جی نہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قرآن حدیث پر مضبوطی سے پگڑتے ہیں وہ جماعت پر ہیں وہ حق پر ہیں وہ تفرق سے فرقہ بندی اور گروہ بندی سے اختلاف سے بچے ہوئے ہیں انہی آیتوں کے آخیر میں ایک سب پانچ نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُونُوا قَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جن لوگوں نے فرقہ فرقہ جو فرقے فرقے میں بڑھ گئے اور اختلاف میں پڑھ گئے مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ بعد اس کہے کہ ان کے پاس بینات البینات یعنی واضح اور روشن دلیلِ آلو کون لوگ ہیں وہ آپ اٹھائیے تفسیر کے گتابِ صحابہ تابعین تبِ تابعین ایمہ دین مُتَبَر مُفَسِّرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جس کے باز ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 71 اور 72 فرقوں میں بٹے ان کے جیسے مت بن جانا اب جو بھی اس امت میں جادہِ حق سے قرآن و حدیث اور صحابہ کے منحج سے ہٹتا ہے وہ یہود و نصارہ کی سنت پر چل رہا ہے نبی کی سنت سے آٹا ہے آپ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کوئی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے رب العالمین کا فرمان کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو فرقہ بندی کو اختیار مت کرو اس کا مطلب یہ کہ کسی جماعت کسی فرقہ کسی نئی تنظیم کسی نئی فکر سے وابست لگی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مقالبت منحجِ سلف سے علاہدگی ہے الجماعت سے جدہ ہونا ہے بہت سے فرقے پیدا ہوئے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں ہی پیدا ہوگا خارجی خارجیت رافضیت قدریت جبریت پھر اس کے بعد ہاں چہمیت اشاریت ماتوردیت کلابیت پھر اس کے بعد تصوف پھر یہ تقلیدی مذاہب جس میں التزام اور شدت اختیار کی گئی اس طریقے سے ان زمانوں میں جو جو گمراہی پیدا ہوئی اہل سنت والجماعت کے اور علماء دین اور عماء کرام نے ان کا بھرپورد کیا حق کے دیر حق کے راستے کو قرآن و سنت کے منحج کو صاف کیا اور لوگوں سے واضح کر دیا کہ اگر آپ ان کے راستے پر چلو گے ان کے پیچھے چلو گے کوئی بھی امام اگر کسی نئی فکر اور نئے مسئلک کی بنیاد ڈالتا ہے تو وہ اپنے کچھ اصول ذابطیں تیار کرتا ہے ماضی کہو یا حال کہو یہ ماضی کی باتیں تھیں جو میں نے فرقوں کے نام لیے یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں ان کے مشائق اور ان کے بنانے والے باتنی فرقے ہوں ظاہری فرقے ہوں اہلِ بیدت کے جتنے بھی گروہوں ان کے پیشوا نے پانیانِ مذہب نے جو اصول بنائے وہی اصول ان کی بنیاد اور مرجع بن گئے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی جو ہے متضلیہ اور متضلہ کے اصول سے الگ ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اخوان المسلمین اور جماعتِ اسلامی سے تعلق رکھتا ہے اور حسن البنہ سید کتوب موناب العالم عددی رحمہ اللہ کے فکر اور ان کے اصولوں سے الگ ہیں تو پانیان کے اصول کو اگر آپ کسی مسئلہ کسی جماعت سے تنظیم سے فکر سے وابستگی اختیار کر رہے ہیں تو آپ اس کی فکر کو اختیار کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں اور قرآن و حدیث کے مقابل اسے متعین کر رہے ہیں دین بنا رہے ہیں اور کریں یہ کوئی معمولی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے اصول کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ تو لوگوں نے کہا یہود و نصارہ ہے اور وہ جن لوگوں کی طرح ہونے سے منع کیا وہ یہود و نصارہ ہے حطیب بن عباس اور دوسرے مفسرین صحابہ و صلف کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس امت میں ان لوگوں کے جیسے ہوں گے وہ اہلِ بیدت ہے اہلُ الاحوا ہے ہوا پرست قرآنِ مجید میں میں نے اس پر مستقل خطبہ دیا بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ ہوا خواہش کی پیروی مت کیجئے یہ ہوا ہے کیا قرآن حدیث کے خلاف جو بھی بات اختیار کی جائے وہ ہوا ہے جو بھی بیدت ہے وہ ہوا پرستی ہے بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے ان لوگوں کے جیسے اب اس امت میں جو لوگ فرقہ بندی کو اختیار کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کسی بات کے پیدا ہونے والے فرقے سے جوڑتے ہیں کسی ایسی تنظیم فکر جماعت کو سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں فلا جماعت سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ صحابہ اور صلف کے منحج سے جتنا اختلاف اس جماعت کا ہے اتنا ان سے الگ ہو رہا ہے فرقہ بندی میں پڑھ رہا ہے اور وہ اللہ تعالی کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک سورہ جاسیہ کی ایک آیت اور پڑھ کے آیتوں کو یہی رکھو اللہ نے فرمایا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ثم جعلناکا علی شریعت من الامر پھر ہم نے آپ کو شریعت کی ایک راہ پر ایک معاملے پر قائم کر دیا کھلے راستے پر متعین کر دیا نبی کو کہا جا رہا ہے آپ کو ایک شریعت دے دی اور اس پر چلا دیا قائم کر دیا فَتْتَبِعْحَا لہٰذا آپ اسی کی اتباع کیجئے اسی پر لگے رہیے کوئی دوسرا راستہ اختیار مت کیجئے آگے کہا اگلا جملہ اہم ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وَلَا تَتْتَبِعْ اَحْوَاءَ الَّذِينَ لَا اَعْلَمُونَ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے دنیا میں جتنے بھی اہلِ بیدت ہیں کسی بھی قسم کا شیر کوئی بیدت قرآن حدیث کی مخالفت اختیار کرتے ہیں وہ کتنی بھی دانشوری کا مظاہرہ کریں وہ اس معاملے میں لا علم ہے نادان ہے جاہل جو شخص قرآن حدیث کی جتنی مخالفت کرے گا وہ قرآن حدیث کا اتنا جاہل ہے لا علم ہے نادان ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے قابل مذہمت نہ ہو تعویل کی بنیاد پر عذر کی بنیاد پر ہر انسان ہر بات کو نہیں جانتا نبی کے بعد کوئی انسان معصوم نہیں ہے قطع ہو سکتی ہے لیکن اس کی خطع کہ باوجود کوئی اس کا ماننے والا اس کو اپنی شخصیت کے لئے اپنے لئے آئیڈیل نمونہ بنانے والا شخص اس کے غلط باتوں کی بھی پیروی کرتا رہے تو وہ قرآن حدیث کے ان احکامات کی مخالفت کر رہا ہے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے اس پر قائم رہیے اسی پر لگے رہیے دوسرے لوگوں کی پیروی مت کیجئے تو ہم کو آپ کو نبی کے ذریعے سے اصول ہے کہ کہ کسی اصوہ کو اگر اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے تو اس کے متبعین کو خود بخود وہ حکم دیا جا رہا ہے جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تارے متبعین مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ دوسرے لاعلم لوگوں کی طریقے کی پیروی نہیں کرنی ہے اللہ نے جو شریعت آسمان سے نازل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں سنت کی شکل میں اور اسے جس طرح سے صحابہ اکرام نے مانا سمجھا عمل کیا عقید عمل عبادات دو ایک حدیث کی طرف صرف اشارہ کروں حضرت حضائفہ بن یمان کی مشہور حدیث بخاری کی جو ہے جس میں انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے ہم کو یہ خیر دیا کیا اس کے بعد شر ہے پہلے جاہلیت تی شر تھا خیر دیا کیا اس کے بعد بھی شر ہے پھر اس کے بعد کچھ اس میں کیا ہوگا اس شر میں کیا ہوگا تو کہا دخن ہوگا ملاوٹ ہوگی اور ہمارے زمانے میں کچھ دروازوں کی طرف دعوت دیں گے ہم من جلدتیں وہ ہمارے درمیان سے ہماری زبانوں میں گفتگو کریں گے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میں نے پچھلے درس میں بھی کہا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میری جانب سے لوگوں تک بات کو پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو یہ بھی حدیثیں آیت ہیں دین کا حصہ ہے کہ آپ کی یہ بات پہنچائی جائے عوام تک لوگوں تک کہ دنیا میں فرقے ہوں گے گمراہیاں آئے گی فرقہ بندیاں ہوگی ایسی شکل میں ہم کو کیا کرنا ہے اللہ کے رسول سے حضرت و زیفہ نے پوچھا تو آپ نے کہا تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو امام کی سمعطاعت تحریکیت خارجیت امام کی سمعطاعت سے خلاف کرتی ہے حاکموں پر کفر کا فتوہ ڈال دیا اور ان کی مخالفت پر آمادہ کر دیا جو یہود و نصارہ کی دشمنان دین کی ایک بڑی چال ہے کاش موقع ملے تو میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعت المسلمین اور ان کے مسلمانوں کی جماعت کون ہے جو قرآن و حدیث کو ماننے والی ہے یہاں میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک شاندار قول سنا دوں آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں قرآن و حدیث پر قائم ہے تو آپ اکیلے حق پر ہیں اکیلے جماعت میار کیا ہوا جماعت کا کسی جماعت کے مسلمانوں کی جماعت کے جماعت ہونے کا میار کیا ہے قرآن و حدیث اور صحابہ کے طریقے پر قائم ہونا یہیں یہ بھی پتہ چلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں بین السطور یا اقتضاء النس یا اقتضاء القول کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حق پر قائم رہو اگر اہلِ بیدت سارے بن جائے تو تم قرآن حدیث اور صحیح دین پر قائم رہو سب سے الگ رہو اور تم اکیلے ایک جماعت رہو گے مطلب اہلِ بیدت سے تعلق نہیں جوڑنا ہے مسلمانوں سے کٹ کر ہٹ کر جو گروہ بن گئے ہیں ان سے آپ کو ہم کو وابستہ نہیں ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ سے آگے ہے حضرت حضائفہ نے پوچھا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت اور امام نہ ہو ان تمام فرقوں سے گروہوں سے الگ ہو جاؤ علامہ قرطبی وغیرہ اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد فتنوں کے زمانے میں جب فتن شباب پر ہوں اس وقت تکی بات ہے اور یہیں علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اہلِ بیدت کے جتنے بھی گروہ ہیں فرقے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے ان سے جڑنا نہیں ہے ان کی طرف نسبت نہیں کرنا ہے اس موضوع پر عرب علماء میں باقاعدہ مستقل کتابیں اور رسالیں آج کے زمانے میں لکھے گئے اب آپ یہ آیتیں اور یہ دو تین حدیثیں جو میں نے بتائیں اس کے سامنے وہ حدیث بھی رکھیے جو بار بار گزرتی ہے کہ اس امت میں تیرہتر فرقوں ہوں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہی الجماعت ہوگی وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے آپ سب جانتے ہیں سنن کی روایت کو یہ جاننے کے بعد ایک مسلمان کے سامنے کیا یہ سوال یا نشان تائم نہیں ہوتا کہ وہ یہ گوھر کرے کہ ہمیں کس جماعت سے جڑنا ہے کس راستے پر چلنا ہے اور کن جماعتوں سے الگ ہونا ہے کن راستوں سے بچنا ہے یہ پہلا سوال ہے دین کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے جو ہر انسان کے سامنے ہونا چاہیے پہلے درست میں میں نے بتایا لہٰذا آپ اور ہم کو اس کی پہلے پرک کرنی ہے چانچنا ہے علم حاصل کرنا ہے اگر ہم اور آپ جان نہیں سکتے تو قرآن نے کہا فَسْحَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ ذِكْرِ سے پوچھو اگر تم کو معلوم نہیں ہے اہلِ ذِكْرِ کون ہے قرآن حدیث اور صحیح بات کو جاننے والے علماء ربانیگین ایرہ غیرہ نتھو خیرہ نہیں جو دین ٹھیک سے جانتا نہیں وہ نہیں جو شرک اور بیدت میں کھولے طور پر مبتلا ہے وہ نہیں اہلِ ذِكْرِ ذِكْرِ قرآن اور حدیث کو کہا گیا ایک سادھی نے کہا کہ جو اہلِ ذِكْر ہیں قرآن حدیث کو جانتے ہیں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو ان سے رابطہ قائم کرنا ہے یہاں یہ بھی پتا چلا کہ علماء کی کیا اہمیت ہے عام لوگ علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے مسلم معاشرے میں علماء کا اڑ جانا علم کا اٹھنا ہے علماء کی ناموجودگی قیامت کی نشانی ہے جس سے جہالت گمرائیاں فتنے پھیلیں گے جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے اس کا موقع نہیں ہے اہلِ علم نے اس پر لمبی چوڑی گفتگو کی بتایا کہ دیکھئے جب علماء نہیں رہتے ہیں تو کیا گمرائیاں آتی ہیں خارجی صحابہ اکرام کو کافر قرار دینے والے حطیب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے ان سے پوچھا تمہارا کیا اعتراض ہے حضرت علی سے مسلمانوں کی جماعت سے جو تم نے علائدگی اختیار کی تین اعتراض کیا موقع نہیں ہے کہ اسے پیش کروں تینوں کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی روشنی میں دیا دو ہزار یا چار ہزار مجھے جرہ شک ہو رہا ہے چار ہزار خارجی اسی وقت توبہ کر کے حضرت ابن عباس کے جواب کی بنیاد پر رہنمائی کی دلیلوں سے سمجھایا تو گمراہی سے توبہ کر لی ایسی پچاسوں بلکہ سیکڑوں مثالیں تاریخ میں پیش کی جا سکتی ہے صحابہ کے دور میں اور بعد علماء کی یہ اہمیت ہے مسلمانوں کے جو حکام جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر چل رہے ہیں چاہے ان کے اندر کچھ بشری خامیہ ہو ان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے حتی امام احمد بن حنبل اور صلف کہتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہم کو کہا جائے کہ تم ایک دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی تو میں اپنے لیے نہیں کروں گا مسلمانوں کے حاکم کے لیے کروں گا اس لیے کہ اس کے حاکم کا درست رہنے میں تمام مسلمانوں کا فائدہ ہے طاقت ہے بھلا ہے اور میں اپنے لیے دعا مانگو تو یہ میری ذات کے لیے ہوگا میں یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو جدید دور کی تحریکات ہیں یہ علماء اور حکام کی سمنتعات سے الگ کرتی ہے ابھی میں نے کہا اہلِ علم سے رجوع کیا جائے ان سے پوچھا جائے سوال کیا جائے اہلِ ذکر سے ذکر کے بارے میں پوچھا جائے ذکر کی روشنی میں پوچھا جائے یعنی قرآن و حدیث کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اہلِ ذکر بھی کہیں کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے تو آپ کا ماننا ضروری نہیں ہے میں یہ کہوں کہ سود حرام ہے تو آپ مت مانی ہیں لیکن میں یہ کہوں کہ سود اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود حرام ہے تو اب آپ کا ماننا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کی بات ہو گئی یہی بات اگر سمجھ لیں تو لوگ تقلید شخصی چھوڑ دے میرا یہ کہنا کہ سود حرام ہے یہ میری بات ہے دین نہیں ہے میرے سے مراد صرف میں نہیں ہوں حد امام ونیفہ امام شافی امام مالک امام احمد امام بخاری امام مسلم امام موزائی جو بھی امام ہو جو بھی بڑے سے بڑھاتی کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو یہ اس کی بات ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اب اس کی بات نہیں ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی اب ماننا ضروری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتاب و سنت اور اس کا افتیار کرنا فرض قرار دیا اس سے ہٹنا یہ کہا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے اب وہ ہمیشہ رہنے والے جہنم میں ہویا جب ہم نے یہ جانا تو ہم کو یہ فکر ہونا چاہیے اہلِ ذکر سے پوچھنا چاہیے اور ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے جو ہم عقیدِ اقائد اختیار کیے ہوئے ہیں جتنے لوگوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہیں اس سوال پر جو ہر انسان کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں مشرق کافر یہودی نصرانی ہر ایک کی زندگی کا پہلا سوال ہونا چاہیے کہ میں کون سا دین کون سا عقیدہ کون سا منحج اختیار کروں جس سے میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکتا ہوں پہلا سوال تحقیق طلب ہے آپ سوچئے کہ آپ نے جو دین اور عقیدہ اختیار کیا کیا اس بنیاد پر آج ہم میں سے عقیدے کی اسطلاح میں اکثر لوگ مسلمت دار ہیں دھر کے مسلمان مسلمت الاختیار نہیں ہے یعنی اختیار کرنے والے مسلمان ماں باپ کا جو دین طریقہ مسلک تھا ہم نے اسی کو حکمان لیا اپنے عرد گرد کا جو ماحول ہے اسی کو قبول کر لیا جہاں ہم کو کوئی شہرت نظر آئی کہ اس کا بڑا آج کل خنگامہ ہے شہرہ ہے غلبہ ہے اس کے پیچھے چلنے لگے خوشنما نعرے نظر آئے اس کے پیچھے چلنے لگے کیا یہ دین ہے دین اس طرح اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے اتنے فالوورز ہیں اتنے بڑے فلا فلا ہیں یہ میرے سامنے کتاب ہے مقدمے میں بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی انہوں نے لکھی کہ آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کا دین اللہ کی کتاب رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر منحج پر ہے یا نہیں ہے یا پھر آپ نے اپنے دین کو دنیاوی مقاصد اور اپنے آپ کی فہم اور سمجھ پر کہ جو اچھا لگ رہا ہے لے لے رہا ہوں جو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو قبول کر رہا ہوں دنیا کے کچھ فائدے گھٹیا فائدے کہ مجھے یہ مسئلہ کے اختیار کرنے سے یا یہاں ان لوگوں کے ساتھ جانے سے مجھے جو ہے میری دکان اچھی چلے گی میرا دوہ خانہ اچھا چلے گا میرا کاروبار بہتر ہو جائے گا مجھے سب ملے گا مجھے اہدہ مل جائے گا اس بنیاد پر آپ کسی جماعت سے دین سے وابستہ ہو رہے ہیں تو یہ دنیا کا گھٹیا فائدہ ہے دین اور آخرت کو آپ بیچ رہے ہیں اس کے بدلے میں اور باطل اور اہل بیدت کا ایک طریقہ اور وطیرہ ہے انہوں نے لکھا پہلی وجہ تو یہ کہ لوگ غلط مسلک میں کیوں پڑھتے ہیں ایک تو عام جہالت کی وجہ سے دام فریب میں مقتلہ ہوتے ہیں جاہل ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور عقل کا استعمال کرنا بھی نہیں چاہتے غور اور فکر کرنا بھی نہیں چاہتے تو یہ عذر نہیں چلے گا قیامت کے دن اللہ کے پاس کہ ہم کو تو سمجھا نہیں باطل کو قبول کر لیا تو ورنہ غیر مسلم تو دور کے لوگ وہ زیادہ اہلیں عذر ہو جائیں گے آپ مسلمان ہیں آپ جانتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لئے واجب الاتباہ ہیں تو پھر آپ قرآن حدیث کو کیوں نہیں ڈھونڈتے ہر مسئلے میں اس کا منحج کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جاہل ہو آدمی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے گمراہی کی کہ آدمی کو دنیا کے کچھ مقاصد مطلوب ہوتے ہیں اور اہلِ بیدت یا باطل پرستوں کا یہ وطیرہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے لوگوں کو خریدتے ہیں وہ ایک مولوی صاحب جو صحابہ اکرام پر تانو تشنی ابھی ان کی واتس اپ پر تصویریں آ رہی ہیں وہ امام حرم کو کہہ رہا ہے کہ تلوے چاٹ رہے ہیں حاکموں کے اور یہاں خود تلوے چاٹتے ہوئے تصویروں میں نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابری مججد دے دینی چاہیے سلمان صاحب کون تلوے چاٹنے والا ہے ہم پہچانتے نہیں ہیں آنکھیں بند رکھیے لوگوں نے متقدین نے جاننے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں کون ایمان فروش اور ضمیر فروش ہے اور اتنا ہی نہیں تیسری شکل یہ بنتی ہے انہوں نے جو بیان کیا کہ تیسرا جو لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنے دام میں پھسانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرتے ہیں دیکھو ہمارے مسلک میں ہماری تعاید کرنے والے اتنے بڑے فلا عالم ہیں فلا مفقر ہیں فلا پروفیسر صاحب ہیں اتنی بڑی بڑی شخصیات ہمارے سامنے ہیں مفقر اسلام ان کو فلا ایوارڈ ملا واٹس اپ پہ اتنے لائک کرنے والے اس کے ہیں اتنی بڑی شخصیت ہے اس طریقے سے وہ آپ کو یا عام آدمی کو جاہل آدمی کو فریفتہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں آ بھی جاتے ہیں اتنی بھیڑ یہ بھیڑ دلیل ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں بام سیف دلیتوں کی جو تنظیم ہے جلسوں میں کانفرنسوں میں سب سے زیادہ تازاد ان کی جمعہ ہوتی ہے ایک لاکھ سے کم ہوتے ہی نہیں ہے جلدی ان کے آن کئی کئی لاکھ ہوتے ہیں ایک ایک پررام تو بھیڑ دلیل ہے شہرت دلیل ہے ٹی وی چینل پہ آنا تو مسلمان اہل حق کو تو خاص طور سے کٹا جاتا ہے چینل پہ نہیں آ پاتے ہیں لیکن ہمارا نوجوان اسی سے متاثر ہو جاتا ہے تو یہ لوگ فریفتہ کرتے ہیں اور جب آپ ان سے جھوڑ گئے ان میں سے کسی بھی شکل پھر اس میں ایک اور بھی ہے اہلِ باطل کا طریقہ کہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں اہلِ حق پر الزام تراشی کرتے ہیں جیسے ابھی امامِ حرم پر الزام لگایا گیا اور دوم سے بے شرمی کے ساتھ موٹی کھال کہ الزام تراشی کی یہ بات جب کھل گئی کہ یہ جھوٹ تھا تو شرمندہ بھی نہیں ہوتے معافی بھی نہیں مانگتے غور بھی نہیں کرتے کہ ہم نے جھوٹا الزام لگایا دعوتِ دین جھوٹ کی محتاج نہیں ہے اب جو لوگ حدیثوں کو بیان کرنے میں ہمارے ہاں جماعتِ تبلیغ ہے فضائل کے نام پر اہلِ تصوف اور یہ جماعتِ تبلیغ دھوم سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتی ہے منگلت ضعیف اگر آپ بیان کریں تو کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے جب آپ کا کام نہیں ہے تو بیان کرنا بھی آپ کا کام نہیں ہے جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہے جو حدیث بیان کریں دین کی نمائندگی کریں دین کی نمائندگی کا حق اس کو ہے جو عالم ہو جہالت کے ساتھ دعوت کا کام نہیں ہوتا یہ بھی سلف کے منحج کے خلاف ہے آپ دیکھئے یہ جماعتوں کے طریقے وطیرے اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ جو تحریکیت ہے وہاں جب آپ ان سے جڑ جائیں گے تو اب دیکھو ہمارے پاس فلا مفقیر ہیں فلا عالم ہیں ان کو یہ ورڈ ملا اور اس کے جواب میں یہ تو ایسے ہیں ان کے ساتھ مت جاؤ ان کی بات مت سنو ان کے فتوے تو سرکاری درباری انداز کے ہوتے ہیں پھر ان سے متعلق حکام کو بھی برا بھلا کہا جائے اگر خطرہ ہے تو سریعت اختیار کرتے ہیں چوری چھپے پمفلیٹ باتنا لوگوں کو بھڑکانا غلط انداز سے تحریکیں چلانا یہ سریعت اہل علم نے لکھا ہے باقائدہ موقع شاید نہ مل پائے اس کی تفصیل کا یہ باطنیہ کا طریقہ ہے یہود کا طریقہ ہے اسلام کا اہل سنت والجماعت کا قرآن و حدیث کی تعلیم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ چوری چھپے آپ کوئی کام کریں اس طریقے سے یہ جو پچھلے دمانوں میں اخوان السفا اہل رفض اور شیعہ عذرات کرتے تھے آج وہی ہمارے یہاں تقیئے کے ساتھ چوری چھپے اہل حق سے دور کرنے کے لیے مسلم حکمرانوں اور حکام سے بدزن کرنے کے لیے علماء حق سے دور کرنے کے لیے نوجوانوں کو نئی نسل کو بھڑکاتے ہیں ان کے لیے مختلف قسم کے الزام اور جھوٹ تراش کر پیش کرتے ہیں اچھی طریقے سے یاد رکھئے کہ باطل ہمیشہ جھوٹ کا چکنی چپڑی باتوں کا استعمال کرتا ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہا تھا اس درخت کو کھانا نہیں ورنہ نکال دیے جاؤ گے شیطان نے کہا کہ یہ درخت کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں راؤ گے اور فرشتے بن جاؤ گے جو جہنم جنت سے نکلنے کی وجہ تھی اس کو بتایا کہ جنت میں ٹکنے کا سبب ہے اور قسم تھا کہ کہا قرآن نے کہا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے میں پیش کروں وقا سما ہوما قرآن نے کہا کہ اللہ نے ابلیس نے عدت آدم و ہوا کو قسم کھلا کر کھا کھا کر کہا کہ یہ شجرت الخلد ہے ہمیشہ کی کا درخت اس کو کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رو کھا لیا ایسے ہی دنیا میں ہر باطل پرس جو ہے وہ چیزوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں کہ سچائی کیا ہے حق کیا ہے اور منحجے صحیح کیا ہے ہاں باتیں بہت ساری باقی ہیں میں سمیٹنے کے لیے علماء کی عبارت کی طرف ہوں دکتور محمد بن عبدالعزیز کی عبارت کی کتابچہ جو پڑھا تھا اس کا آخر آخر کا ایک باب اسی سلسلے کا ہے ہم کو اہلِ ذکر سے پوچھنا ہے علماءِ کبار سے پوچھنا ہے اور دلیلوں کی بنیاد پر جاننا ہے تو انہوں نے آخر میں دھائی صفحے میں بڑی پیاری بات کہی میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ بات تو واضح ہو چکی کہ صلفیت صلفی منحج اسلام کا صحیح نمائندہ مذہب ہے دین ہے خالص اسلام ہے قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کا طریقہ ہے جس کا حکم خود اللہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ صلفیت کوئی گروہ کوئی فرقان نہیں ہے دیگر گروہوں اہلِ بیدد کے جماعتوں اور فرقوں کی طرح صلفیت صلفی منحج اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ گروہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے راستے پر صحابہ کے اختیار کردہ منحج اور طریقے پر ہی قائم ہے اس سے ہٹے ہی نہیں تو الگ ہونے کا سوال کہا انہ اللہ دین فرقو دینہوں جنہوں نے دین کو ٹکڑے کیا ٹکڑا کون کیا جو حق سے ہٹا یہ حق سے ہٹے ہی نہیں اور حق پر ہمیشہ قائم ہے تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے وابستہ رہتے ہوئے عالم اسلام میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو باطل پرستی کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سلفی منحج بھی کہتے ہیں شیخ حسن البنہ نے کہا کہ ہمارا دین جو سلفی طریقے پر بھی مبنی ہے اور صوفیوں کے طریقے پر بھی اختیار کی ہوئے دونوں کو لے کر چل رہے ہیں آگ اور پانی اکٹھا حق اور باطل اکٹھا ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جماعت اسلامی والے ملاد پڑھو کے مت پڑھو فاتح پڑھو کے نہ پڑھو میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں شرک کرو کے نہ کرو بیدت کرو کے نہ کرو دین کی تشریح اور بنیادیں جب بدل دی تو والا برا اور ترشیحات میں تبدیلی آ گئی یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کی تشریح کے لیے ایک خطاب چاہیے ترشیحات بدل گئی کہ کس کو اہمیت دینا ہے کس کو غیر اہم قرار دینا ہے یہاں توہید جو سب سے اہم ہے غیر اہم بن گئی اتحاد اور اتفاق جو توہید کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کے نام پر گائے گابین بیل گابین صحیح غلط سب ایک اٹھا چلاو شرک اور بیدت کو قبول کر لو یہ دعوت دی جاتی ہے جو کسی نبی کی دعوت کا حصہ نہیں ہے قرآن اور حدیث اور صحابہ اکرام کی دعوت اور منحج کا بلکل کوئی حصہ نہیں ہے چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ چند علماء کے اقوال یہاں انہوں نے دو علماء کا ذکر کیا اور میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں متعدد علماء کے فتوے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا کہ ہم آپ کے شیخ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو خصوصی طور پر یہ توجیح کریں یہ رہنمائی کریں جو لوگ کے کچھ دینی نام کی تنظیموں اور جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں جدید دور کی کچھ نئی جماعت پیدا ہوئی جماعتیں چل رہی ہیں کام کر رہی ہیں ان کی طرف نسبت کرنے میں گویا یہ سمجھتے ہیں کہ دین پسندی ہے اسلام پسندی ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کیا یہ نسبت یہ تعلق درست ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا وقت تک امام تھے تو انہوں نے جواب دیا یہ نئی نئی جماعتوں کی طرف نسبت کرنا یہ معاملہ جہاں تک ہے انہوں نے لمبے فتوے کا کچھ حصہ نکل کیا تو اس کو ترک کر دینا واجب ہے ضروری ہے اور یہ کہ تمام لوگوں کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے فرض ہے لازم ہے اللہ کی کتاب اور رسول یہ اسی لئے اہل الحدیث جب ہم کہتے ہیں تو قرآن حدیث کی طرف نسبت نہیں ہے اہل السنہ والجمعہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول اور صحابہ کے منحج کی طرف نسبت ہے کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے کسی گروہ کے بھی شکل نہیں ہے یہ باقی جتنے لوگ ہیں کہیں شہر کی طرف نسبت ہے تو کہیں شخصیت کی طرف یہ فرقہ ہے تو کہا کہ سب کے لئے لازمی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کریں یہاں تک کہ شیخ ابن باز نے کہا میرے پاس بیسیوں عبارتیں ہیں اور میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سی بات آپ حضرات کے سامنے آج کے درس میں پیش کروں کون سی چھوڑوں کیونکہ وقت بہت محدود ہے اور ایک سے ایک قیمتی باتیں ہیں اہل علم کی کبار علم کی کہا کہ ولا فرقہ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اخوان المسلمین کی جماعت میں انصار السنہ ایک گروہ ہے یا الجمعیت الشرعیہ میں انصار السنہ پہلے سلف ہی سمجھتا تھا یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انصار السنہ ہو یا جمعیت الشرعیہ ہو یہ بعض مسلم مالک میں اس نام سے جمعیت پائی جاتی ہے یا جمعیت تبلیغ ہو یا ان کے علاوہ دوسری جمعیات یا احضاب ہو جو اسلام کی طرف نسبت رکھتی ہیں کیوں علامہ ابن باز نے یہ بات کہی یہاں دلیلوں کا ذکر نہیں کیا میں نے دلیلوں کا تذکرہ آغاز درس میں کیا کہ اللہ کے رسول اب یہاں جن جماعتوں کا نام لیا گیا ہے ان کی اپنی فکر ہے دینی فکر اور جب ان جماعت کے بنانے والے اور ان کے بڑے بڑے لوگوں نے وہ فکر اختیار کی تو ان کے ماننے والے ان سے وابستہ ہونے والے بھی ان افکار کو ضرور قبول کر رہے ہیں یا کمسکم اس کی تائید کر رہے ہیں لہٰذا جب آپ نے شیخ حسن البنہ سید قطب رحمہ محمل اللہ ان دونوں کی فکر کی تائید کی ان سے وابستہ کی اختیار کی مولانا علیات صاحب مولانا علیات صاحب رحمہ محمل اللہ یا دوسرے عیمہ اور شخصیات کی طرف آپ نے اپنے آپ کو جوڑا ان کی فکر سے جوڑا آپ نے تو جو ان کی فکر ہے اگر اس میں خطا ہے تو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں اب جتنا ان کے اندر شرک ہے بیدت ہے خرافات ہے دین قرآن و حدیث کی مخالفت ہے وہ چاہے ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کے معافی ہو اجتہاد ہو تو جتنی گمراہی ان کے اندر ہے اتنی آپ نے قبول کی اور حق سے دوری اختیار کی آپ نے گروہ بندی بیدت کو اختیار کیا اہلِ بیدت کے طریقے سے اپنے آپ کو جوڑ دیا اہلِ سنت کے طریقے سے آپ ہٹ گئے وہی کہہ رہا ہے شیخ ابن باز کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں میں سمت ہو جاؤ جو فرقہ فرقہ بن گئے اختلاف میں پڑ گئے مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ جو جدہ جدہ دین میں بڑ گئے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے جو قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں چنانچہ سلفی منحج کی روشنی میں مختلف جماعتیں وہ قدیم زمانے کی یعنی قدیم سے مطلب صحابہ اکرام کے بعد جو پیدا ہونے والے اہلِ بیدت ہوں یا جدید دور کی چودویں صدی حجری میں پیدا ہونے والی جماعتیں ہوں اخوان المسلمین کب پیدا ہوئی جماعتِ تبلیغ تب پیدا ہوئی اور دوسری جمعیات اور تنظیمیں میں بردہ علامت قادیانی کی نبوت جھوٹی نبوت یہ سب نوخیز ہیں ان کے بہت پہلے سے اللہ کا نازل کیا ہوا مکمل دین موجود ہے وہی نجات کے لیے لازمی کافی ہے اس میں کفایت ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کی طرف انتصاب کرنا اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرنا جو کہ اپنے آپ کو اسلامی دعوت کی طرف منصوب کرتی ہیں یہ جائز نہیں ہیں سلفی منحج کی روشنی میں کیوں کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ یہ جماعتیں اپنی بنیاد میں اپنی پیدائش اور پرورش میں آگے بڑھنے میں اپنے سفر میں اور چلنے میں منحج جو اختیار کر رکھا ہے یہ سلف کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں سلف کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا ہوتی ہے جب آپ نے کسی گروہ کو اختیار کیا تو آپ مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ گئے تو آپ نے گروہ پیدا بنا لیا فرقہ بنا لیا اختلاف کو اختیار کیا یہاں شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں قول نکل کر کے اس کی اجمالی طور سے انہوں نے پیش کیا کہ کسی فرد اور جماعت کا مسلمانوں کی جماعت یعنی سلفی جماعت اہل الحدیث کی جماعت سے الگ ہونا اہل السنت والجماعت سے الگ ہونا ہاں کیسے کسی عقیدے میں عبادت میں سلوک میں ہاں جس کو بعد میں ایجاد کیا گیا ہے وہ شعار کے طور پر اصول کے طور پر قائد قوائد قوائد اور قانون کے طور پر جسے آپ اپنی جماعت کا قائدہ بنائیں قانون بنائیں اور اس کی طرف وہ نسبت کرنے والے ہیں ان سے جڑ کر اہل السنت والجماعہ اہل الحدیث سے الگ ہونا اور پھر ان کے جو دوسری جماعت سے آپ جڑ رہے ہیں اس کی بنیاد پر ولا اور برا اختیار کرنا دوستی اور دشمنی اسی کی بنیاد پر کہ جو ہماری جماعت سے جڑے گا وہ ہمارا بھائی ہے دوست ہے ہمارے لئے قابل قبول ہے جو مخالف ہے اس کے موقع نہیں ہے یہی میں ذکر کر دوں کہ آپ اخوانی المسلمین کے رہبروں کی تحریروں میں پائیں گے جو اہاں موجود ہیں میرے سامنے حوالوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے حوالوں میں تحریروں میں پائیں گے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے یہودی نصرانی ہیں اہلِ بیدت ہیں ہمارے موقع سے اگر متفق ہوتا ہے تو ہماری جماعت کا حصہ ہے ہم اسے قبول کریں گے کیا نتیجہ نکلا اس کا عقیدے کو بنیاد ہی ہٹا دیا والا اور برا کی جو بنیاد قرآن حدیث نے صحابہ نے مانی تھی اس کو آپ نے رد کر دیا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ امام حرم شیخ صدیس توحید وعالی عقیدہ ہے منحجِ سلف پر ہیں حرم کے امام ہیں عقیدے کی ساری دور آپ کو ایک غلط خبر ملتی ہے آپ ان کے خلاف محاص کھول دیتے ہیں اس کے برخلاف ایران ترکی کے جو حکمینا ہیں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں دشمنان دین کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے عقیدے میں واضح خرابی موجود ہے قرآن کو نہیں مانتے صحابہ کو گالی دیتے ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں ان کو آپ دوست بناتے ہیں کہ ان جماعتوں کا جب آپ نے ان کے اصول کو اختیار کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ نے حق کو اُلٹ پھیر کر دیا یہی کہہ رہا ہے کہ کسی عقیدے میں عبادت میں سلوک میں جو شعار کے طور پر بعد میں اختیار کیا گیا اصول کے طور پر اختیار کیا گیا اگر آپ کسی دوسری جماعت سے وابستہ ہو رہے ہیں اور جماعت المسلمین سے اہل السننہ والجماعت سے الگ ہو رہے ہیں اور اسی کو ولا اور بنا کا مقصد بناتے ہیں اسی کو شعار بنا رہے ہیں یا اس میں سے کسی بھی چیز کو تو ایسا مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا اس پر اعتماد کرنا یہ فرقہ بندی ہے یہ جو آپ نے جس چیز سے اپنے آپ کو جوڑا ہے وہ فرقوں میں سے بیدع کی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا اور یہ اگر کچھ چیزوں میں کچھ چیزوں میں قرآن حدیث پر عبادات میں کچھ چیزوں میں عمل کر رہی ہے شریعت پر تو جتنا عمل کر رہی ہے آپ اتنا سرات مستقیم سے قریب ہیں اور جتنی وہ سرات مستقیم کی مخالفت کر رہی ہے اتنا آپ بیدت سے جوڑ رہے ہیں جتنی دور ہو رہے ہیں اتنی آپ مخالفت میں جا رہے ہیں اور یہ الہدگی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا خسارہ ہے اور مسلمانوں کے راس المال کا نقصان ہے کیوں اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کی وحدت اتحاد و اتفاق پارا پارا ہوتی ہے اسلام کی وحدت مجروح ہوتی ہے اور جو کہ کلمہ توحید کا مدلول ہے مقصود ہے توحید الہی سے توحید صف پیدا ہوتی ہے مسلمانوں میں توحید اور اتحاد پیدا ہوتا ہے لیکن جب آپ نے الہدگی اختیار کی اصول زوابط میں ویدت اختیار کی نیا قول اور نئے دین کے اصول بنا لیے کچھ نئے شیار اختیار کر لیے تو آپ نے اس وحدت کو توڑ دیا تفرق اختیار کر لیا حزبیت اختیار کر لی اور کتنے فرقیں ہیں اور کتنا تحذب ہے مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر فرقہ بندی اختیار کرنا حزبیت اور تحذب اختیار کرنا اس میں کتنے نقصان ہیں اور حق کے راستے میں رکاوٹیں ہیں یہاں صرف انہوں نے اتنا جملہ کہا اور کتاب کا حوالہ دیا ہے یہ شیخ احمد احمد النجمی کی کتاب علازب الزلال ہے اس میں انہوں نے دس سے زیادہ نقصان بتائے ہیں فرقہ بندی کے سب سے پہلا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے اس کی وجہ سے مخالفین کی سادشیں جو ہے کامیاب ہوتی ہیں جو آج ہو رہی ہے جس کا نقصہ ہم دیکھ رہے ہیں حزبیت کے آٹھ دس نقصانات انہوں نے گنایا ہیں موٹے موٹے بڑے بڑے اور کہا کہ اس سے زیادہ نقصانات ہیں اور یہ جتنے لوگ اہلِ بیدت ہیں مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو ایسے بھی اہلِ بیدت کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اہلِ حق سے کاٹ کر اہلِ حق کو کمزور کر رہا ہے اور اہلِ بیدت کو طاقت دے رہا ہے آگے یہ کہتے ہیں کہ آج ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو اسلامی دعوت کی طرف نسبت رکھنے والی جماعتیں پائے جاتی ہیں ان کے اندر جو اختلاف ہے نزا ہے تشتت ہے ہاں مسلمانوں کا شیر ایزہ بکھرا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ بیدتوں کی نشر و اشاعت ہے تعدد البعیات ہے الگ الگ لوگوں سے الگ الگ بیعت کہ فنہ شیخ کے ہاتھ پر یہ بیعت کی فنہ شیخ کے ہاتھ پر وہ بیعت کی یہ مختلف بیعتیں ہیں تینی بیدتی بیعتیں ہاں اور سری تنظیمیں ہیں خفیہ طور سے کام کرنے والی تنظیمات ہیں یہ ساری چیزیں بہت اہم جملہ ہے جو تفصیل طلب ہے لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہے ان ساری چیزوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے گمراہ کن افکار اور منحرف مناہج بیدتی مناہج کے لیے مسلمانوں کے اندر زرخیز زمین بنا دی ان چیزوں کی بنیاد پر ان کو زرخیزی حاصل ہے کہ عام نوجوانوں کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے کوئی بھی ایک مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ میں کس لفظ کو استعمال کروں جس سے حقیقی طور سے جہالت اور گھٹیہ پن کا اظہار ہو مرزا علی انجینئر اس کے کچھ کلپس میں نے دیکھی پتہ نہیں کیسے لوگ کہتے ہیں کہ کئی لاکھ اس کے فالورز مجھے لگتا ہے کہ جب یہودیوں نے اس کو لانچ کیا ہے تو وہ اپنے فالورز دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو ہاں واقعی وہ ان کے خود کے اپنے افراد ہوتے ہیں جو مسلمان نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور یہ جو صورت حال ہے جو انہوں نے بیان کی اس نے بہت ہی شاداب زمین اور ذرخیز زمین مہیا کر دی ان لوگوں کے لیے کہ دیکھو اسے اختیار کیا جائے آئیے ہم ایک دو فتوے اور اس پر نگاہ ڈالیں کہ اہل حق کے مقابلے میں دوسری جماعتوں سے ایک طرف نسبت کرنے کا کیا معاملہ اہل علم کی نظر میں ہے یہ جو میرے سامنے کتاب ہے اس میں شیخ ابن باس شیخ البانی مقبل ودائی شیخ ابن عسیمین شیخ صالح الفوزان اللجنت الدائمہ سعودی عرب کے علماء کی ایک سرکاری کمیٹی جس میں بہت سارے علماء ہیں ان کے شیخ عبد المحسین العباس صالح علی الشیخ علی ابراہیمی المدخلی زید المدخلی شیخ احمد النجمی شیخ محمد الجامی اور اسی طریقے سے شیخ الغدیان بکر ابو زید حمد الانساری احمد شاکر ان علماء کے فتوے ہیں یہ عالم عرب اور بعض اس میں سے الجزائر وغیرہ کے سلفی علماء اس کے علاوہ دوسرے علماء کے فتوے بھی دوسری کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں جس میں ہندوستان پاکستان اور دوسرے مقامات کے مطبر بڑے بڑے علماء ان میں یہ جو سوال ہے مشترک الگ الگ انداز میں شوال کیا گیا ہے وقت نہیں ہے کہ میں سب کو پڑھوں الگ الگ انداز میں کہ موجودہ دور میں جو مختلف قسم کی جماعتیں پائی جاتی ہیں مختلف قسم کی جماعتیں پائی جاتی ہیں ان کی طرف نسبت کرنا ان سے جڑنا کیسا ہے اور شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے تو چتنے علماء کے فتوے ہیں واضح طور سے نام لے کر اشارے کنائے میں نہیں یہ ضروری ہوتا ہے اہلِ بیدت کو واضح کرنا کہ جو آج کے دور کی نئی جماعتیں اور اس زمانے کی پیدا شدہ تنظیمیں ہیں دینی جماعتیں ہیں جو اپنے کچھ الگ عقیدے میار اور منحج رکھتی ہیں ان کا جس میں جماعت اخوان المسلمین کا تذکرہ ہے جماعت تبلیغ کا تذکرہ ہے حضب الاحرار کا تذکرہ ہے حضب الاصلاح کا تذکرہ ہے اور کئی جماعتوں کا تو انہوں نے بیان کیا یہ یمن کے علم نے جمع کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ یہ ساری کی ساری جماعتیں اور تنظیموں سے وابستگی بیدت ہے اہل حق سے علائدگی ہے یہ نسبت جائز نہیں ہے اور شیخ ابن باز ان لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ جماعت المسلمین ہوں اہل تصوف ہوں موجود و دور کے جو جماعت تبلیغ ہوں ان کے جو منحج ہیں عقیدے عامال اور اصول ہیں اہل سنت والجماعت کے متفقہ مسائل کے الگ ہیں اچھی طرح یہ جملہ سنیں اور دماغ میں بٹھائیں اور نہ سمجھ میں آئے تو تحقیق کریں کہ عقیدے میں اصول میں یہ اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام کے اصولوں سے الگ ہیں لہذا یہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر کیسے ہو سکتے ہیں شیخ عبد المحسن العباد حفظ اللہ کا یہاں فتوہ پڑھیں یہ کہتے ہیں کہ جب جماعت تبلیغ اور اخوان المسلمین کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا مدینہ کے آج محددس کہلاتے ہیں یہ کہا کہ یہ تمام فرقے جتنے بھی ہیں مختلف نئے فرقے یہ سارے کے سارے نئے فرقے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ محدثہ ہیں جدید ہیں ایجاد کردہ ان کی پیدائی اس چوتھی صدی ہجری میں ہوئی یہ پہلے موجود نہیں تھی یہ عالم اموات میں تھی اور وجود میں آئی چوتھی صدی میں ان کے جملوں کو میں اپنے الفاظ میں ڈالنے کی کوچش کر رہا ہوں کہا رہا منحج قویم اور سرات مستقیم صحیح راستہ اور سرات مستقیم تو اس کی میلاد اور اس کی اصل اور بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے ساتھ ہی ہو گئی تھی جس پر کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوس کیے جانے سے ہی تو جو شخص اس حق کی اقتداء کرے گا اس ہدایت کی اقتداء کرے گا وہی صحیح سالم ہوگا وہی نجات پائے گا اور جو شخص اس سے ہٹے ہٹ جائے گا وہ منحریف ہے یہ تمام فرقے جو بات کی ایجاد ہیں یہ تمام فرقے اور جماعتیں معلوم ہیں کہ ان کے پاس جو فرقے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ان کے پاس کچھ باتیں درست بھی ہیں کچھ باتیں خطا اور غلط بھی ہیں لیکن ان کی خطائیں بہت عظیم اور بہت بڑی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک ایک کو تفصیل سے بیان کروں گا آج جیسے جماعتِ تبلیغ ہے ہمارے گردوں جو اہلِ تصوف ہیں ان کی صرف ایک ہی خطا عقیدے کی میں بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسلمان جو اللہ سے آخرت سے ڈرتا ہے اللہ کا ڈر رکھتا ہے اپنے آپ کو بچانا اور کامیاب کرنا چاہتا ہے وہ ان سے دور ہو جائے گا صرف ایک غلطی آج جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے کوئی ایک سلسلہ بھی محققین اور علماء متبرین کے نزدیک وحدت الوجود حلول اور اتحاد کے عقیدے سے خالی نہیں ہے وحدت الوجود اس عقیدے کو ماننا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور بنیاد کو رد کر دینے کے برابر ہے ساری کائنات ایک ہی وجود ہے سب میں اللہ ہے آپ کے اندر میرے اندر کتے میں ویلی میں فلا جانور میں جھاڑ میں پیڑ میں پودے میں دیوار میں چھت میں سب میں اللہ ہے یہ وحدت الوجود کا مانا کی تشریح میں بیان کروں اور ابن ابن عربی اس کو مانتے تھے جس کو ہمارے یہاں جتنے صوفی ہیں سب شیخ اکبر کہتے ہیں دیوبندی بریلوی حضرات صاحب اس کو عزت سے پیش کرتے ہیں ان کے یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو شیر کہہ کفر ہے سب سے بڑا قرآن علماء احناب بھی اس کو یہود و نصارہ سے بڑا کفر کہتے ہیں اللہ میں ابن ابن اس کی شرلقی تحاویہ اٹھا کے دیکھیں یہ ایک تفصیل کا موقع نہیں ہے دوسرے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ہمارے گرد و پیش میں صلفیوں کے علاوہ جتنا گروہ ہے جتنے گروہ کسی کو مستثنہ نہیں کرنا ہوں میں سب کے یہاں مجموعی طور پر کوئی انفرادی طور سے اس سے متفق نہ ہو تو وہ مستثنہ ہے گروہ ہی شکل میں اصولی بنیاد پر جتنے گروہ پائے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماعوں صفات کے بارے میں کسی نہ کسی گمراہی کے ضرور شکار ہیں پاکستان پاکستان کے احناف کھل کر کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشری مہتوریدی ہیں اور اشریت مہتوریدیت اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن و حدیث میں ہیں اور جس کو اہل سنت والجماعت کے متفقہ طور پر اس کے سلسلے میں جو موقف ہے اشریت اور مہتوریدیت اس کے خلاف ہے وہ اللہ کے عرص پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں جس کو امام ابو حنیفہ کفر کہتے ہیں یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں ابھی اس میں آپ دیکھیں گے مثالہ اخویہ جو میں نے بتایا یمن کے علم کا ہے شیخ حسن البنہ سعید حووہ تلمسانی عمر ارطلمسانی اور ایسے بڑے بڑے اخوان المسلمین کے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں سید کتب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسمہ کے بارے میں کھلی ہوئی یا تو تعویل کر رہے ہیں یا شیخ حسن البنہ نے خود کہا کہ اسمہ و صفات کے باب میں بحث کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تفویز اختیار کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے معاملے کو کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے جبکہ امام احمد بن احمد علامہ ابن تہیمیہ نے اور دیگر علمائے میں سلف نے شدید رد کیا ہے کہ یہ تفویز گمراہی ہے صحابہ کا منحج نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول پر لیلزان ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا جس کی تبلیغ کے لیے حکم دیا اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو لوگوں کو سمجھ ہی میں نہ آئے صحابہ اکرام بھی اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں خاموسی اختیار نہیں کرتے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموسی اختیار کی جائے اس کا جو عربی میں مانا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے علم رکھتا ہے اس کی جو صفات اور نام قرآن میں ہے ہم مانتے ہیں لیکن کیفیت کیسے اس کو نہیں جانتے اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں اسماؤں صفات کے باب میں میں نے صرف یہ دو چیزیں بیان کی ہیں اور اس ڈر سے بیان کی کتاب کو چھوڑ کر کہ میرے پاس شاید موقع نہ بچے بہت کم وقت بچا ہے اور بہت ہی اہم اور نازک کچھ باتیں بیان کرنا ضروری ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان جماعتوں میں سے کوئی بھی جماعت انہوں نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص اگر کسی جماعت کو صحابہ اکرام کے منحج کو اختیار کرتا ہے اس کو بھی میں پورا نہ پڑھتے ہوئے اپنے الفاظ میں بیان کر دوں کہ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول اللہ السلام کی سنت کو صحابہ کے طریقے کو پورے طریقے سے اختیار نہ کرے اور کسی دوسری جماعت کو اختیار کرتا ہے جو بعد میں پیدا ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ جس جماعت کا جو امام ہے جو اس کا معسیس ہے جو اس کا بنیاد ڈالنے والا ہے اس کے کچھ نہ کچھ خیالات ہیں جو قرآن و حدیث سے صحابہ کے طریقے سے الگ ہیں لہذا جتنا وہ اس کو اختیار کرتا جاتا ہے اتنا وہ قرآن حدیث سے ہٹتا جاتا ہے اور اس کے معسیس کی جو خیالات اس کو قبول کرتا ہے اسی کو اب دوستی اور دشمنی کا دین کا میعار قرار دیتا ہے وہ شخص جیسا کہ میں نے کہا کہ جو جماعت سے آپ جڑتے ہیں اب اس جماعت کے ماننے والا آپ کا دوست ہے بھائی ہے دوسرے کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں یہ بڑا نقصان ہے حسبیت کا اور ہر جماعت اسی کو والا اور برا کی بنیاد بناتی ہے ایک طرف مسلمانوں میں ان کا یہ منحج اور طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس کے تعلق سے کفر و فسک و فجور کے فتو کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ان کے یہاں ایسا جھول نظر آتا ہے کہ آپ شیخ حسن البنہ اور ان کے تحریروں میں مولانا ابو العالی محدودی صاحب رحمہ اللہ ان کی تحریروں میں دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں یہود کا ایک وفد آیا مصر میں اس کے جلسے میں شیخ حسن البنہ نے تقریر کی تو کہا کہ کہ یہود سے ہماری دشمنی اور لڑائی دینی دشمنی نہیں ہے کون کہہ رہا ہے ایکوان المسلمین کے معنی حسن البنہ دینی اور لڑائی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان سے اچھے تعلقات اور دوستی کا حکم دیا ہے بلہ بتائیے شیخ ابن پاس سے اور دوسرے بڑے علماء سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ کلہ ہوئے گمراہی ہے ایسا کہنا یہود سے ہماری دشمنی دینی ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم اپنے خلاف سب سے زیادہ شدید دشمنی میں یہود کو اور مشرقین کو پاؤ گے اس کے بعد نصارہ جو ہے وہ کچھ نرم نظر آئیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود تمہارے دشمن ہیں تم کہہ رہے ہو کہ دوستی ان سے دینی دشمن ہی نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت پناو اور یہ الزام آج یہ ان کے ماننے والے سعودی عرب پر لگاتے ہیں سلمان ندوی صاحب جو ہے امام حرم پر الزام لگاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اہل حق سے دور کرنا ہے یہ روافظ شیعہ یہود نصارہ کا ایجنڈا ہے جس پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں لوگوں کو جوش پہ لاکر جہاد کے غلط معنی بیان کر کے لوگوں میں بدنام کیا خلافت کو بدنام کیا مسلمان حکام اور علماء کو کافر قرار دیا تقسال کھول دی کفر قرار تکفیر کی تو بہرحال یہ اور بھی کچھ فتوے ہیں لیکن میرے پاس جو ہے وقت نہیں ہے یہ شیخ احمد نجبی کی اور کچھ علماء کی میں فتوے پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے یہاں میں نے یہ تذکیرہ کیا تھا یمن کے یہ صاحب تھے فیصل ابن عبدہ جو ہے قائد الجاشدی جنہوں نے اخوان المسلمین چھوڑی تھی انہوں نے اختصار کے ساتھ جو ذکر کیا کہ میں نے کیوں اخوان المسلمین چھوڑی تو اس کے کہا کہ یہاں عقیدے کا کوئی قائدہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اور جس کی بنیاد پر وہ دعوت وغیرہ کا کام کریں اسی طریقے سے اپنی دعوت میں دعوت و تبلیغ کے کام میں توحید پر اور عقیدے کو عقیدے کی صفائی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے میں نے اخوان المسلمین چھوڑی جو اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے اسی طریقے سے انہوں نے اور بھی کئی چیزیں بیان کی میں صرف ان کے اناوین ذکر کروں کہ ان کے یہاں صفات کی نفی ہے اس پر انہوں نے شیخ حسن البنہ اور کئی لوگوں کے اقوال حوالے کے ساتھ پیش کیے انکار ہے حسن البنہ صاحب نے اپنی ایک تحریر میں کہا ان کی کتاب حدیث السلسہ میں وہ کہتے ہیں کہ خسن حض خشکسمتی سے ہم صحیح سنت میں دیکھتے ہیں کہ جو مہدی کا دعویٰ ہے وہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ مہدی کے دعویٰ سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعف اور وضع پر گردش کرتی ہیں یعنی یا تو وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے منگڑت ہے لیکن صحیح تحقیق ہے کہ امام مہدی سے متعلق یہ آنے والے ہیں کم سے کم پچاس حدیثیں ہیں جس میں سے متعدد صحیح ہیں کچھ حسن ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کی ہیں امام سفارین ہی کہتے ہیں کہ مہدی کے خروج کر ایمان رکھنا واجب ہے جیسا کہ اہل علم کے نزدیک مقرر ہے اور تمام اہل سنت والجماعت کے یہاں اس کو اختیار کیا گیا ہے ان کے عقیدے کی کتاب میں مدون ہے امام ناصر دنالبانی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس کی حدیث کو تواتر کے ساتھ بچایا موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل کو پیش کروں اسی طریقے سے انہوں نے ایک بات کہا کہ والا اور برا کا معاملہ ان کے یہاں واضح نہیں ہے جیسا کہ ذکر کیا کہ یہودیت سے تعلق جوڑنے کی بات کر رہے ہیں پھر اس میں اور بھی اقوال پیش کیے کہ یہودیوں اور نصارہ کو کہا کہ مصروں میں ہم جو ہے اہل وطن کی طرح ان کو حق دیں گے جو مسلمانوں کی طرح اور ایسی بہت ساری باتیں جو ساب ساب قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں اسی طریقے سے حسن البنہ ہو مولانا بلالا مودودی صاحب ہو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں سے بھی ہماری وابستگی چلے گی وہ شیعہ جو صحابہ اکرام کو مسلمان نہیں مانتے وہ شیعہ جنہوں نے تاریخ کے ہر دور میں اللہ کے رسول صحابہ کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانے میں ان کا وجود ہوا اس زمانے سے لے کر آج تک بابری مسجد کے قضیے تک آج یمن میں شام میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں یہ پیچھے نہیں ہٹتے ان سے ان کی دوستی ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور جو صلفیت ہیں جو پوری دنیا میں اسلام پھیلا رہے ہیں سعودی عرب قرآن کو پھیلا رہا ہے دین کو پھیلا رہا ہے دعات کو پھیلا رہا ہے مسجدیں بنا رہا ہے توہید کو پھیلاتا ہے تاہید کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو دستور بناتا ہے اپنی ملک مملکہ کے لئے وہ ان کا یہاں سب سے بڑے مجرم ہیں اس لئے کہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت کی حکومت چلا رہے ہیں صاحب کر کے بڑی پیاری نصیحت کی ہے کہ یہ تصفیہ اور تربیت کے ذریعے اللہ کی رسول نے انقلاب برپا کیا لوگوں کی تربیت کی یہ دھوکہ دہی تکفیر تھماکوں اور جوشیلے جذباتی ناروں کے ذریعے سے یہ جہاد کا درجہ بہت بات میں آتا ہے پہلے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے جیسے اللہ کی رسول نے کیا اور جو طریقہ آپ نے اختیار کیا کبھی بھی امت کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا انہوں نے مثالیں دیا علامہ ناصر عربہ الجزائر میں کیا ہوا تیونس میں کیا ہوا آج لیبیا میں کیا ہو رہا ہے ان نوجوانوں کو جذباتی طور سے اٹھایا مسلمانوں کی جو حکومت کی اسے اکھاڑ پھینکا اب نئی حکومت نئے حالات کیا ہے وہاں خاموش ہیں یہ لوگ سعودی عرب پر تو خوب تنقیدیں آتی ہیں سوشل میڈیا پر اقبارات میں وہاں ایسا ہے وہاں ویسا ہے جہاں آپ نے انقلاب برپا کیا حکومت کو پھاڑ کر پھینک دیا آج وہاں روز قتل ہو رہا ہے سنیوں کا مسلمانوں کا روز جو اسلام کے خلاف سازشوں پر عمل ہو رہا ہے وہاں آپ خاموش کیوں ہیں اب یہاں کیا علامہ الوانی نے کہا کہ یہ لوگ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یہ میں بھی بہت پہلے سے بار بار کہتا رہا ہوں غیر اسلامی طریقے سے یہود و نصارہ کے ووٹنگ اور انتخاب کے طریقے سے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں جو کام آپ کر سکتے ہیں اصلاح کا تربیت کا اور عقیدے کی بنیاد پر وہ کام کیجئے یہ سالفی منا جائے یہ رسول کا طریقہ ہے تمام رسولوں کا طریقہ ہے یہ صحابہ کا طریقہ انہوں نے آگے یہ بھی ذکر کیا کہ ان کے یہاں یہود کی خباست کے باوجود ان سے دوستی کا معاملہ کیا گیا اسی طریقے سے شیخ حسن البنہ ان کی جماعت جو ہے وہ ملاد النبی کے جلسوں میں شریک ہوتی تھی شرکیہ اشار پڑھتے تھے شرکیہ اشار پڑھتے تھے میلاد میں شریک ہوتے تھے میلاد کے جلوس میں شریک ہوتے تھے سیدہ زینب کے قبر پر حاضر ہو کر ان کے عروس میں شریک ہو کر حسن البنہ تقریر کرتے ہیں اور ایک لفظ بھی شرک کے رد میں نہیں کہتے اسی لئے کہا کہ ان کے یہاں عقیدے کی اہمیت نہیں ہے اور شرک اکبر اور شرک ازغر کو یہ معمولی سمجھتے ہیں شیخ ہوا عمر تلمسانی اور یہ لوگ خود حسن البنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صوفی آدمی تھے طریقہ حسافیہ شازلیہ سے ان کا تعلق تھا یہ خود کہتے ہیں دمنہور ایک شہر تھا وہاں کے حسافیہ سلسلے میں مغرب کی نماز کے بعد مسجد توبہ میں روزانہ رات میں یہ بیٹھتے تھے ذکر و فکر میں مراقبے میں اور ان کے طریقے سے سلسلے سے جو ہے انہوں نے فائض حاصل کیا اور یہ بعد میں حسن البنہ کہتے تھے لوگوں کی اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو صوفیہ نے اختیار کیا ہم کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حد قرآن و حدیث کا طریقہ ہے ہم کہتے ہیں کہ دین اور حکومت قائم کرنے کا وہ طریقہ ہے جو رسول نے بتایا ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت معوضت حسنہ اور اچھے جدائل کے ساتھ دعوت تو یہ دعوت کا طریقہ اللہ نے اور رسول نے بتایا یہ دھگڑے کا لڑائی کا جو اس جذبے کا نہیں اس میں وقت لگتا ہے تربیت کرنے میں تصفیہ کرنے میں اسی طریقے سے قبروں کی طرف جو ہے سفر کرنا امام یہ روزانہ ہر جمعہ کو یہ سفر کر کے ایک شیخ تھے امام دسوکی کی قبر کی طرف زیارت کرنا جاتے تھے حسن البنہ اسی طریقے سے صوفیوں کی تعریف کرتے ہیں صرف حسن البنہ نہیں بلکہ ان کے بہت سارے متعلقین بھی یہاں اب موقع نہیں بچا ہے صرف پانچ منٹ ہے اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں ان کے یہاں فتاہوں کا یا بعض علماء نے لکھا کہ جب اس طریقے سے آپ عقیدے کو غیر اہم قرار دیتے ہیں تو آپ کے اندر منافقت آتی ہے عقیدے کا نفاق آتا ہے اب ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزوں میں شیخ القردعوی نے کہا کہ جو ہے عورتوں اور مردوں کے اختلاف میں کوئی فرق نہیں ہے کالیجوں میں پڑھ سکتی ہیں کسی نے شراب کے جائز ہونے کا فتوہ دیا ہاں بہرین کی پارلمنٹ میں اخوانیوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں شراب کوئی لائسنس اور اجازت دی جا سکتی ہے جب سلفی ممبران نے اعتراض کیا تو کہا کہ لالیلورہ اسبیل پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قدم پیچھے نہیں لے سکتے ہم اسی طریقے سے یہاں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسماعیل شتی امام یوسف القردعوی اور کئی اخوانیوں کا یہ ذکر ہے وہ کہتے ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اسلام پسندی ہے اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور جب ان کے ہاتھ میں کچھ اقتدار آیا اور بات ٹی وی چینل پہ اور اس پر گفتگو بھی تو کہتے ہیں کہ حریت اور آزادی اسلام سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہے ہاں چمہوریت اسلام سے اہم ہے انسان کی آزادی اسلامی قوانین سے اہمیت کی حمل ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حوالوں کے ساتھ میرے سامنے تحریریں موجود ہیں اور آن ریکارڈ یا چیزیں موجود ہیں اسماعیل شتی بڑا عالم اور بڑا شکبڑی شخصیت یعنی یہ ان کا ڈھونگ اور دکھاوا ہے کہ ہم اسلام پسند ہیں ظاہر میں اسلام پسندی تھی حقیقت میں لیبرل مسلمان آزادی اختیار کرنے والے کہ جب جہاں جیسے حالات ہوں اپنے آپ کو بدل لیا جائے قرآن حدیث کو تبدیل کر دیا جائے یہاں میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان کے یہاں جیسے باطنیت ہے صوفیت ہے ہاں سریعت ہے ایسے ہی ان کے یہاں خارجیت ہے خارجیت کس معنی میں کافر قرار دینے میں اس سے پہلے گزرا کہ خارجیوں نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے حکم بنایا تو جو حکم بنے اور جنہوں نے بنایا اور جنہوں نے اس کو قبول کے وہ سب کافر ہو گئے اور پھر انہوں نے صحابہ اکرام کو کافر قرار دے کے ان کے قتل کو مباح قرار دے دیا چنانچہ عبد الرحمار ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا تین لوگ ایک ہی وقت میں قتل کرنے کا پرورام بنایا تھا خارجیوں نے حضرت امیر معاویہ عمر بیناس اور حضرت علی حضرت امیر بیناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ناکام ہوا حضرت امیر معاویہ یا حضرت امیر بیناس بیمار تھے ایک پر ناکام ہوا حضرت علی پر حملہ کامیاب ہوا اور شہید ہوئے اور وہ اس کو صحیح سمجھتا تھا یہ حدثاؤل احد بالاسلام کیا ہے حدثاؤل احد کیا ہے کچھی عمر کے لوگ اللہ کے رسول نے خارجیوں کی جو صفت پہچائے قیامت تک رہیں گے کم عمر کے لوگ آج ہمارے درمیان میں علمات چینک چینک کر کہہ رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پیشے مچلو جو نئی عمر کے ہیں جو قرآن حدیث کا گہرہ علم نہیں رکھتے جو عالم نہیں ہیں صفحاؤ الاحلام یہ بے وقوف لوگ ہیں مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں غیر مسلموں سے دوستی کرتے ہیں دیکھئے یہ اخوانی اور نئی تحریکوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اب کسی کو یہ خارجی لوگ جو کافر قرار دیتے تھے تو کافر کہنے کا کبھی یہ بیدت تکفیر کہلہ جائے یہ تکفیر کی بیدت ہے میں صرف اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ کسی کو کافر قرار دینا آسان کام نہیں ہے اس میں دو اہم نازوک معاملہ ہے آپ جب کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ رسول کی طرف سے حکم لگا رہے ہیں کہ یہ کافر ہے اسلام سے خارج ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو دوسرا پہلو یہ کہ آپ کی طرف کفر لوٹ آئے گا جیسا کہ حدیث ہے کفر کسی کو کافر قرار دینے کے کچھ زوابط ہیں کچھ شرائط ہیں اور اگر آپ کسی آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زبان سے یا عمل سے کوئی کفریہ کام کر رہا ہے کوئی کفریہ بات بول رہا ہے تو ایسا ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے کیونکہ کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے فیل اور قول کے باوجود وہ کافر نہ مثال کے طور پر کسی سے کوئی کام یا فیل یا قول زبردستی بولا جائے وہ مقرح ہے مجبور ہے تو ایسا شخص بالاتفاق کافر نہیں ہوگا کوئی جہالت ایسی جہالت کا شکار ہے جو اس کے لیے عذر بن سکتی ہے کوئی تعویل کی بنیاد پر کسی بات کا انکار کر رہا ہے کفریہ چیز کو اختیار کر رہا ہے تو ایسے آدمی کو کھلے طور پر کافر نہیں کہا جا سکتا اس کی بہت سی دلیلیں ہیں وقت اجازت نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے خارجیوں کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے جو تکفیر کا باپ کھول دیا اس سے کیا معاملہ نکلا کہ عام طور سے لوگوں کو کافر قرار دینا شروع کیا تو بہت سارے مسلمان کافر قرار دے دیئے گئے اور اس پر جو نتیجہ نکلا کہ مسلمان کے لیے مسلمان کے خون کو جان مال کو حلال بنا دیا گیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں الجزائر میں تیونس میں ہاں یمن میں اور بہت سارے اس سے پہلے شام میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ اخوانی یہ بڑے بڑے حکام المسلمین کو قتل کرتے ہیں علماء کو قتل کرنے کا فتوہ دیتے ہیں یہ مرتد ہو گئے قتل کر دو جبکہ کفر کفر کے بیدار جاتے ہیں ہر کفر سے اسلام سے آدمی خارج نہیں ہو جاتا اور ہر شخص کو کافر نہیں دے دے قرار دیا جا سکتا چنانچہ اس کے نتیجے میں قتل کیا گیا مسلمانوں کو آگ لگائی گئی بم دھماکے کیے گئے ہاں عراق میں صدیم حسین کی حکومت کے بعد امریکہ کی قیادت میں ایرانی شیعہ سنیوں کا قتل عام کرتے رہے صرف بغداد میں جو ان کے جانے کے سال بھر کے اندر چھ لاکھ سے زیادہ سنی مسلمانوں کو قتل کیا گیا شیعوں کے محلے کے باہر دھماکہ کیا جاتا جواب میں سنیوں کے گھر میں گھس کرتت لکیا جاتا گرفتار کیا جاتا یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ایسا مختلف جگہوں پر اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں میرے پاس دو چار منٹ صرف بچے ہیں اسی طریقے سے اس کی وجہ سے جو ہے آہ ایسے بیوقوف اور جاہل لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے عام مسلمان علماء بڑے بڑے علماء کو نشانہ بنایا مسلمان رعوصہ اور حکام کو جو ہے ان کو معطل قرار دیا قاضی کا کام نہیں ہے ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا یہ مسلمان ہو گیا چنان سے سمہتاعت بکھر گئی ٹوٹ گئی مسلمانوں کی جماعت بکھر گئی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے عزت اور عابرو جائز اور حلال بن گئے جس کو اللہ اور رسول نے جو ہے وہ حرمت والا عظمت والا قرار دیا تھا یہاں میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تکفیر کے متعلق سیلفی منحج کیا ہے کہ سخت احتیاط بردہ جائے لوگ یہ مشہور کر رکھا ہے پروپیگنڈا کیا ہے کہ اہل حدیث دوسروں کو کافر کہتے ہیں میں اللہ کے گھر میں پوری زیانت داری کے ساتھ اور حوالوں اور دلیلوں کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روح زمین پر مسلمان گروہوں میں کسی کو کافر کہنے کے سلسلے میں شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنے والا سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا کوئی گروہ ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے اہل الحدیث خفرے تکفیر مطلق اور تکفیر معین میں فرق کرتے ہیں یعنی مطلق طور پر کہنا کہ جو ایسا کرے گا کافر ہو جائے گا یہ الگ ہے کسی خاص انسان یا گروہ کو کہنا کہ یہ سب کے سب کافر ہے یا فلاں آدمی کافر ہے یہ جائز یہ درست نہیں ہے اس میں احتیاط برتھتے ہیں نبی کریم ابن تیمیہ کا ایک قول پیش کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں اللہ ابن تیمیہ کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو اگر وہ خطا کر رہا ہے یا غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کو کافر قرار دے ہوئے جس پر کہ یہاں تک کہ اس پر حجت قائم ہو اور راستہ صحیح بات اس پر واضح اور صاف ہو جائے چنانچہ جس شخص کا اسلام مسلمان ہونا یقینی طور سے ثابت ہے شک کی بنیاد پر اس سے اسلام کو زائل نہیں مانا جائے گا بعد سوائے اس کے کہ اس پر حجت قائم ہو اور شبہ کا اضالہ ہو جائے حجت قائم ہو شبہ کا اضالہ ہو جائے تشریح کا موقع نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں امام مالک امام مدینہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر نینانو راستے سے کافر ہونے کی وجہیں موجود ہوں لیکن نینانوے کے مقابلے میں کوئی ایک وجہ ایسی موجود ہو جس سے اس کو مسلمان یا مومن مانا جا سکتا ہو تو میں اس مسلمان پر حسن زن کی بنیاد پر اس کو مسلمان سمجھوں گا کافر قرار نہیں دوں گا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جہمیہ کے علماء سے مناظرہ کیا یہ آخری قول میں پیش کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل جہمیہ کے لوگوں سے مناظرہ کیا بڑی غور سے سنیے یہ ہمارے عیمہ بڑے گہرے علم والے تھے دو لائن میں چار لائن میں جو بات بیان کرتے تھے وہ ہمیں کتاب پڑھ کر بھی معلوم نہیں ہوتا لکھ کر بھی معلوم نہیں ہوتا امام احمد کہتے تھے کہ اگر میں جہمیہ سے مقابل سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاں تم جو بات کہہ رہے ہو اگر تمہاری بات میں کہوں تو میں کافر بن جاؤں گا تمہاری بات میں کہوں گا تو میں کافر بن جاؤں گا ولیکن لا اکافرکم لیکن میں تم کو کافر قرار نہیں دیتا کیوں لئنکم عند جو حال اس لیے کہ تم میرے نزدیک جاہل جو قول تمہارا ہے وہ قول اگر میں کہوں گا تو کافر ہو جاؤں گا لیکن تم وہی قول کہ کے میرے نزدیک کافر نہیں بن رہے ہو اس لیے کہ تمہارے اندر جہالت ہے امام محمد بن عبدالوحاب نے یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی غیر اللہ کو یہاں تک کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے یا سید بدوی کی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کے سامنے اس کی دلیل اور علم کو بیان کیے بغیر اس کافر نہیں کہا جائے گا بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ عمل اللہ کے علاوہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو کفر اور شرک ہو جائے گا اس کو سمجھایا جائے دلیلیں دی گئے اس کے باوجود جب نہیں مانے گا تب اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے اس سے پہلے اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا سلفی منحج کے چند اصولوں کی روشنی میں یہ میں نے کچھ اہلِ بیدت سے متعلق بات بتائی کہ سلفی منحج کے روشنی میں بیدت اور اہلِ بیدت سے نفور لازم ہے اگر سلفی حضرات بھی اہلِ بیدت سے اور بیدت سے گھل مل جائیں تو پچھلی قوموں کی طرح اس امت میں بھی حق اور باطل آپس میں مل جائیں گے لوگوں کو پتا ہی نہیں چلے گا توحید کیا ہے شرک کیا ہے جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فلا جماعت سے وابستہ ہے فضائلِ عمال بیان کر رہا ہے بیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے ایک شخص تحریکیت پر عمل کر رہا ہے اتحاد و اتفاق کی دعوت دے رہا ہے لیکن ان لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے جس کی دعوت سے انبیاء کرام دین کی تعلیم شروع کرتے تھے جو پہلی چیز مسلمان کو سکھانے کا حکم ہے جو تمام انبیاء کی دعوت اور بنیاد ہے توحید پتا ہی نہیں ہے جب وہ خود نہیں جانتے تو توحید کو پھائلائیں گے کیسے اسی طرح اور بھی اصولوں میں میں ایک چیز صرف ایک جملے میں بیان کر دوں کہ نصوص میں تفریق کرنے کا ایک جو اہلِ بیدت کیاں طریقہ پایا تھا ہے قرآن قرآن کو ایک دوسرے سے رد کرنا قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے سے رد کرنا تو اس میں سید کتوب صاحب کا بلکل واضح قوقول ہے جو میں نے پچھلے درس میں شاید پیش کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ عقائد کے معاملے میں حدیثِ آہاد دلیل نہیں ہیں نہیں میں نے دوسرے درست میں بیان کیا عقیدہ صبرِ واحد سے ثابت نہیں ہوگا امامِ شافعی امامِ شاتبی اور دوسرے ائمہِ اعظام امام بخاری نے بلکل واضح طور سے بتایا ہے کہ اہلِ سنت کا یا اہلِ جمہور علماءِ امت کا یہ متفقہ اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث ثابت ہے چاہے وہ خبرِ واحد ہو امت نے اگر اسے قبول کیا ہے تو اسے عقیدہ عبادت ہر چیز ثابت ہو متواتر اور آہات میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا اللہ کے رسول نے جب کہا ہے کہ جو میں دے دوں جو حدیث ہے قبول کرو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو رسول دے لے لو جس سے منع کر دے تو آپ نے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متواتر حدیث کو لینا اور آہات کو چھوڑ دینا اور رد کیا ہے بہت شدید رد کیا ہے ان لوگوں کا جو آہات کا رد کرتے ہیں عقیدے میں عبادت میں یہ متضلہ کا مذہب تھا پھر بعد میں کچھ فقہ احناف نے اور مقلدین نے اس قول کو اس لیے قبول کیا کہ بعض حدیثوں کو وہ دیکھتے دے کہ اس سے ہمارا مسئلہ رد ہوتا ہے اب حدیث کو کیسے رد کریں تو ایک اصول بنا کے ان حدیثوں کو رد کر دیا یعی سید قطب بھی کہتے ہیں یعی ہمارے یہاں کے جاہل لوگ بھی کہتے ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہلِ بیدت جہالت کی وجہ سے فریب کی وجہ سے حق کو نہ جاننے کی وجہ سے قرآن حدیث کی دلیلوں کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے گمراہیوں کا شکار ہے سلفی منحج یہ کہتا ہے دراتا ہے سچائی کو پیش کرتا ہے تمام دنیا کے مسلمانوں بلکہ انسانوں کا بھلا چاہتا ہے کہ آپ اس حق کو قبول کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اور وہ حق آج روئے زمین پر سلفی منحج اہل السنہ والجمعہ کی شک کے منحج کی شکل میں موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اسی کی اتباہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور حق کو نقصان پہنچانے والے جو جو طاقتیں ہیں گروہ بندیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے دیگر مسلمانوں کو بھی صحیح سمجھ ادا فرمائے جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن بیدت کو پھیلا رہے ہیں شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں قرآن حدیث کی بجائے ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو لوگوں کے بعد میں ایجاد کردہ حصول ذاقتیں ہیں لہذا ان کی محنتیں رائے گاں جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو بھی صحیح توفیق دے ہم کو بھی اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازیں وآخر دعوان آنین الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد